سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایڈیشن آب پروبیبیلٹیز آف ڈس جوائنٹ ایونٹس کی مطلب جو پروبیبیلٹی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کلکولیٹیڈ گیس جیسے میں کہوں کہ آج ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ بارش ہو اب بارش ہونا ایک ایونٹ ہے اور ففٹی پرسنٹ جو کہ میں اس میں نمبرز یوز کر رہا ہوں کلکولیٹ کر کے یہ پروبیبیلٹی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں دو ایونٹس ایسے سلیک کروں جو کہ آپس میں ڈس جوائنٹ ہو جیسے کہ میں ایک ڈائی کو چھالتا ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے آپ کے پاس ہے اب اس میں میں کہوں کہ اس کی چونکہ ٹوٹل آؤٹ کمز کتنی ہیں جب ایک دفعہ اس کو چھالا جائے گا تو ان چھے میں سے کوئی ایک سائیڈ آئے گی ٹھیک ہے اب میں یوں کہوں کہ جو سائیڈ آئے وہ ایون نمبر آئے ٹھیک ہے یا جو سائیڈ آئے وہ آرڈ نمبر آئے اب دیکھیں ایون نمبر اور آرڈ نمبر دونوں آپس میں دو ڈس جوائنٹ ایونٹس ہیں ایون نمبر آرڈ نمبر جیسا نہیں ہوتا اس لیے اب جب اس قسم کی ہمارے پاس کی کنڈیشن ہوگی تو اس میں جو پرابیبیلٹی بنے گی وہ کس طرح سے نکالی جائے گی ٹھیک ہے اور پھر جب میں دونوں کی بات کر رہا ہوں گا دونوں ایونٹس کی کہ یا ایون نمبر آجائے یا آرڈ آجائے تو اس میں پھر پرابیبیلٹی کی مطلب ایڈیشن ہو جاتی مطلب اس میں میں یوں بات کروں گا کہ ایونٹ اور بیونٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو وہ بیسیقل ہمیں پاس ایونٹ کی پرابیبیلٹی پلس بیونٹ کی پرابیبیلٹی کا جو سم بنتا ہے وہ بیسیقل ہی ایونٹ کی پرابیبیلٹی کا ٹوٹل آئے گا مطلب جس کو میں کہوں گا کہ پرابیبیلٹی آف ایونین بی جو کس کے ایک پل ہوگی probability of A plus probability of B اب اس بات کو میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے اس result تک ہم پہنچ سکتے ہیں دیکھیں جیسے فرض کریں ہمارے پاس یہ total outcomes ہیں جو کہ all possible outcomes کہلائیں گی ایک ڈائی کی ایک دفعہ اچھالنے ان چھے میں سے کوئی ایک سائیڈ آ سکتی one dot آ سکتا ہے two dot, three dot, four, five اور six ٹھیک ہے جی اب اگر میں ایونٹ ایسے ڈیزائن کر دوں کہ میں کہوں کہ ان میں جو odd numbers ہیں وہ آئیں ٹھیک ہے تو وہ کون کون سے odd numbers پہلا odd number one ہے پھر three ہے پھر five ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگئے odd numbers اور یہ ان چھے میں سے کتنے ہیں جی ان کو بلکہ میں ادھر بھی ساتھ سے لکھتا ہے تو odd numbers ان six dots میں سے تین ایسے dots مطلب تین ایسے sides ہیں جن میں even sorry جس میں odd number کے dots آ رہے ہیں تو ان میں n of a جو بنے گا number of a event کے elements وہ تین ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں b event ایسے ڈیزائن کرتا ہوں کہ میرے پاس جو side آئے وہ two آسے two آسکتی ہے four آسکتی ہے یا six میں نے even numbers کو misleck کر رہا ہوں ٹھیک ہے even numbers کو misleck کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس کیا ہے جی یہ ایک اور event ہے جو کہ a event سے بلکل disjoint کا مختلف ہے اگر میں ان دو sets کی intersection لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک empty set آتا ہے five جسے ہم کہتے ہیں five ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ہیں disjoint sets ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر یہ disjoint sets ہیں اس کو میں تھوڑا سا need کر کے لکھنا چاہا رہا ہوں جی اگر یہ میرے پاس disjoint sets ہیں یا sets ہیں ٹھیک ہے disjoint sets ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ events بھی ہیں disjoint events ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات ہمیں clear ہو گئی اب ہم اسے next اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ان کی probability لی جائے اس طرح سے کہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو a event اگر فرض کریں خالی a event کی بات کی جا رہی ہو ٹھیک ہے اس کی کیا probability بنے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ایک rectangle ہے اس میں میں basically represent کر رہا ہوں جو ہمارے پاس تمام all sides ہیں اس کی ایک die کی ٹھیک ہے یہ region اس کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جب میں بات کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس number آئے گا وہ کوئی اور نمبر ہو one three five تو چھے میں سے تین نمبر ایسے ہیں جو کہ اور نمبر ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو shade بنے گا ہمارا مطلب یہ portion جو ہے ہمارا فرض کر لیں وہ a event کا ہے اور یہ portion b event کا جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ٹھیک ہے a event میں کیا رہا ہے one three five جبکہ b event میں کیا رہا ہے two four six ٹھیک ہے اور total آپ دیکھ سکتے ہیں تو a event کے بھی 50% chance نظر آ رہے ہیں ہمیں half half دونوں half half ہیں اور b event کے بھی half ہیں تو اس طرح مطلب three numbers ایسے ہیں جو کہ ہمارے favorable ہیں a event میں ان چھے میں سے جب ایک ڈائی کو چھالا جاتا ہے تو چھے میں سے تین number ایسے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں اور تین ایسے جو ہم نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو وہ نہیں جو ہم نہیں چاہتے وہ ہم نہیں لکھیں گے numbers اور جو ہم چاہتے وہ لکھیں گے out of total تو three out of six جس کو ہم one by two بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو کہہ سکتے ہیں 50% اور اسی طریقے سے b event کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں بھی probability جو جب ہم odd numbers یا sorry even numbers کی بات کریں گے تو وہ بھی three ہیں three out of six ہیں وہ بھی half بنتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں 50% ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب ہم اب a اور b event کی بات کریں گے کہ یا تو number even ہو یا odd ہو اس کا مطلب ہم دونوں کو یہ allow کر رہے ہیں even چونکہ ایک number ایک وقت میں even ہوگا یا odd ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم دونوں کی probability کا سم کریں گے دیکھیں جب ہم ڈائی کو چھالتے تو اس میں three out of six three sides ایسی جس میں ایک even number آ رہا ہے ٹھیک ہے یا odd number آ رہا ہے تو وہ تینوں allow ہوں گے plus جو اگر even number نہیں آیا odd آگیا yard نہیں آیا even آگیا تو وہ بھی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اس لیے ہم وہ بھی plus کر لیں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو six out of six بنتا ہے مطبع 100% ہی probability بن جاتی اس case میں چونکہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ تمام کے تمام numbers ہمارے پاس available ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر میں اسی بات کو اگر میں صاحب سے لکھوں کہ three out of six یہ probability بنے گی a event کے لیے اور three out of six یہ بنے گی b event کے لیے تو ہمارے پاس یہ sum بن جاتا ہے probability of a event plus probability of b event کا جب ہم disjoint events لے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر overall ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم a union b کی بات کر رہے ہوں گے دو events کو combine کرنے کی جو کہ آپ اس میں mutually disjoint ہوں گے تو ان کی جو probability ہوگی وہ probability of a event plus probability of b event ہوگی